دنیا کے سب سے بڑے دہشتگرد کا نام اسرائیل اور امریکہ ہے اسرائیل اور امریکہ کے وجہ کل آج انسانیت شرمشار ہو رہی ہے اور بے گناہ مارے جا رہے ہیں فلسطینیوں اور نیحتوں پر بیجا بمباری لبنان پر بیجا بمباری یہ اسرائیل اور امریکہ کی یقینا شیطنیت کھلی ہوئی ہے اور اس سے بڑا تنبادی کھون ہو سکتا ہے حسن رسول اللہ جو ایک مظلوموں کے حمایتی تھے وہ فلسطین کے بے گناہوں کے مددگار تھے اور مددگار اس لیے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی اگر ظلم کرے تو اس کا دفع کیا جائے اور یہی انسانیت کا تقاضی ہے چاہے وہ کسی دھرم کا ہو مذہب کا ہو ذات کا ہو برادری کا ہو اگر وہ واقعی انسان ہے تو مظلوموں کا مددگار ہوگا مگر حسن رسول اللہ کی شہادت پر پورا دیش آج یقیناً سوگ بنا رہا ہے پوری دنیا سوگ بنا رہی ہے اس لیے کہ انسانیت کا علم بردار چلا گیا اس حسن رسول اللہ کے نام پہ بھارت میں جو راجنید کی جا رہی ہے جو سیاست کی جا رہی ہے جو سیاست کی روٹی کی جا رہی ہے یہ گھور نندنیا ہے بہت افسوسناک ہے بنارس کی کاشی کی دھرتی جو شیو کی نگری کہلاتی ہے جو شیو نے امن پسندی کا پیغام دینے کا کام کیا تھا اس زمین پر اگر حسن رسول اللہ جیسے انسانیت کے علم بردار کے بیرود نارے لگائے جائیں اور انہیں آتنگوادی کہا جائے اور انہیں یاد کرنے والوں کو اگر آتنگوادی کہا جائے یہ بڑی شرم کی بات ہے یہ گھور نندنیا ہے ہم اس واقعے کی نندہ کرتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کاشی نگری کے یقیناً اس وقت ہمارے سنسد لوگ پر یہ پردان منطری ہمارے موڈی جی ہیں میں اپنے دیش کے پردان منطری سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سنسدی چھتر کی گنگا جمنی تہزیب کو جو ہے لوگ دھکا پہنچانے کی کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کا دینیا فریضہ بنتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو چنہیت کریں اور سخت سے سخت سردادیں جو حسن نصر اللہ کو آتنگوادی کہہ رہے ہیں جبکہ ہمارے بھارہ سرکار کے انیس سو سرسٹھ کا جو ایکٹ ہے اس میں جو آتنگوادیوں کی لسٹ بنائی گئی ہے اس میں بیالیس آتنگوادی ہماری بھارہ سرکار نے گھوست کیا ہے دوسرے دیشوں کے اس میں کہیں بھی نہ حسن نصر اللہ کا نام ہے نہ کہیں قاسم سلیمانی کا نام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بھارہ سرکار حسن نصر اللہ کو آتنگوادی نہیں مانتی جب سرکار نہیں مانتی تو اس دیش میں رہنے والا اسے آتنگوادی کیسے کہہ سکتا ہے اگر کہہ رہا ہے تو اس پر سرکار کو کاروائی کرنی چاہیے اور گنگا جمنی تہذیب اور ہندوستان کے امن کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے میں ایسی کے ساتھ میں پھر ان لوگوں کے نندہ کرتا ہوں جنہوں نے کاشی کی دھرتی کو داغدار بنانے کی کوشش کی ہے ہم اس پر گھور نندہ کرتے ہیں مولانا تہذیب رسن مسجد جعفریہ امام خطیب راچی جھار گھنٹ